خبر ہے کہ سمندری طوفان بائپر جوئے کے شدت برقرار ہے کراچی سے صرف چار سو ساٹھ کلومیٹر دور بدین و شاہ بندر سے دو ہزار سے زائد افراد میں محفوظ مقامات پر منتقل جڑیے گئے ساحلی پٹی کے دہاتوں اور ماہی گیر بستیوں سے عبادی کا انخلال رات گئی بھی جاری رہا پچاس ہزار افراد کی منتقلی کا فیصلہ سندھ حکومت کی آج شام چھے بجتہ قوام کی منتقلی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کور کمانڈر کراچی کی رات گئے بدین میں ہنگامی کانفرنس کی گئی کور کمانڈر کراچی کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے دستے ریسکیو کے لیے مختلف مقامات پر پہنچ چکے ہیں کسی بھی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے آپ کو بتائیں کہ سمندری طوفان بائپر جوئے کے شدت برقرار ہے کراچی سے صرف چار سو ستر کلومیٹر دور ہے بدین اور شاہ بندر سے دو ہزار سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گئے ہیں ساحلی پٹی کے دہات اور ماہیگیر بستیوں سے عبادی کا انخلاء رات گئے بھی جاری رہا پچاس ہزار افراد کی منتقلی کا فیصلہ کیا گیا ہے سندھ حکومت کی آج شام چھے بجتہ قوام کی منتقلی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کور کمانڈر کراچی کی رات گئے بدین میں ہنگامی کانفرنس بھی کی گئی ہے اس بارے مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں آفتاب خان سے آفتاب اپ ڈیٹ کیجئے گا جو صورتیال پیدا ہو رہی ہے اس میں جو سندھ کے سائلی مقامات ہیں جس میں بدین ہے کھارو چان ہے تھکتہ ہے اور کیٹی بندر ہے ان علاقوں میں جو ہے چونکہ ممکنہ جو ہے طوفان کے جو زیادہ اثرات جب یہ گزرے گا قریب تو اس کے تناظر میں جو ہے یہاں پہ اس کے زیادہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اسی معاملے پہ جو ہے کل جو ہے وہ نہ صرف سندھ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کابیش ہے کیا تیرے بلکہ فائف کور کی جانب سے جو ہے کور کمانڈر کراچی کی جانب سے جو ہے کل بدین کے جو کمیونٹی ان کو انگیج کیے گئے اور اس تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو انخلاء کے حوالے سے اور تمام تب جو انتظامات کے حوالے سے باقیدہ ایک جازہ لیے گئے اور آج جو کل جو ریڈ کنسلس سوسائیٹی پاکستان ہے علال عمر ان کی جانب سے جو ہے وہ کیٹی بندر اور اس کے علاوہ بدین کے کچھ ازلہ میں جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ گھروں سے جو ہے منتقل کیے گئے محفوظ مقامات کی جانب سے کیونکہ وہاں تیز ہوائیں بھی چلے گی تو اس کے پیشے نظر خیموں میں جو ہے ان کو قیام پذیر نہیں کیا جائے گا بلکہ پکی مارتوں میں اور کیونکہ سکول کی چھوٹی ہیں تو زیادہ جو ہے وہ آئیڈیل آپشن یہ سمجھا گیا ہے کہ ان کو جو ہے سکولوں میں جو ہے قیام دیے جائے یا سرکاری مارتوں میں تو یہ انخلاء کا عمل جاری ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے نہ صرف فائف کور بلکہ اس کے علاوہ جو ہے سن گورنمنٹ اور انڈی اے میں یہ تمام جو ہے متعارے کے تناظر میں